اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز ہاؤس ایفیکٹ گیم جیم پہ ہم جو ایفیکٹس کریئٹ کریں گے وہ کس طرح کا ایفیکٹس ہوگا اور اس کا جو چیلنج ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی بھی اٹھارہ دنز جو ہیں رہ گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ویو ڈیٹیلز پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی پانچ ہزار تک کا ہے اور اسی میں بھی گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ بھی پاکستان میں سمجھے جو پاکستان کا الیجیبل جو ریجنز ہیں ان میں پاکستان کا بھی نام ہے تو مقصد پاکستانی بھی اس میں پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے گوڈ نیوز ہے تو اب یہ اس پہ آپ کا ایفیکٹ جو آتا ہے وہ کس طرح کے ایفیکٹس ہوتا ہے اب یہاں آپ کو ڈیشپورٹ پہ بہت سے اس وقت جو گیمنگ ایفیکٹس ہیں اور جتنے بھی آپ لوگ گیمنگ ایفیکٹس مانگ رہے وہ سارے آپ کو ٹیمپیلیٹس میں اور ریڈی ملے ہیں تو بیسیکلی یہاں سے کچھ فائلیں ہم نے ریپلیس کرنی ہوتی ہیں چینجنگ کرنی ہوتی ہیں مٹیریلز اپنا ایٹ کرنا ہوتا ہے سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا ایفیکٹس ہاؤس میں وہ ہوتا ہے مٹیریل کریٹ کرنا ایفیکٹس ہاؤس میں ورک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کی فائلز بہت آسان ہیں ہر چیز آسان ہے جو مشکل کام ہے وہ مٹیریل ہوتا ہے اور مٹیریلز کے لیے ہمیں دو سوفٹ ایرز کی وہ ضرورت پڑتی ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے مٹیریلز ہمیں جو ہے وہ پہلے ایک مائنڈ بنانا پڑے گا کہ ہم نے اس ایفیکٹ پہ ورک کرنا ہے یہ ایفیکٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے پہلے میں ان ایفیکٹس کے مٹیریلز کو جمع کروں گا پھر میں ان کی فائلز میں ان کو کنورٹ کروں گا جو فائلز ایفیکٹس ہاؤس ایسپٹ کرتے ہیں پھر اس طرح جا کے ہم اس کو ایفیکٹ کو کریٹ کرتے ہیں جب پورا مٹیریل ایڈ ہوتا ہے تو ایفیکٹس ہاؤس کے لیے آپ کا ایک مائنڈ بننا چاہیے جو بھی آپ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہو پہلے آپ کو مٹیریل جو ہے وہ پورا تیار رکھنا ہے اس کے بعد مٹیریل آپ کا ریڈی ہے آپ کو یہاں بنے بنائے ٹیمپیلیٹس جو کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملتے ہیں اب آپ اس کو کسی بھی ٹیمپیلیٹس سے ریپلیس کر کے آپ اس پہ اپنا ایفیکٹ کر سکتے ہو اب یہ جو ٹیمپیلیٹس ہیں یہ آپ کو پروائیڈی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ ان پہ ایفیکٹس کریٹ کرو آپ اپنا مٹیریل ایٹ کرو اب یہاں پر دیکھو میرے پاس یہاں پر جو رینڈومائزر میں ایک پہلا ہمارے پاس یہ گیمنگ ایفیکٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ہے اب یہاں گیم سیگمنٹیشن ویزویل سکپٹنگ والے ایفیکٹ میں ہم آتے ہیں اس کا بیسیکلی میں آپ کو فائلز کا جو ہے وہ سارا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ جو کونسپٹ ہے آپ ٹولز جو میں چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیں اور اس کو ڈیپلی تھوڑا لے جا کے سیکھیں تو ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ذہن میں آ جائیں گی اچھا اوبجیکٹ کے اپشن پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں ہمیں جو کہ کتنے دو رینڈر گروپ ملے ہیں ٹھیک ہے کتنے دو رینڈر گروپ ہمیں اور دو رینڈر گروپ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اوپر ہمارے پاس سب گراف کے امپورٹ یور ریزلٹ ایمیجز ایڈ یور ایمیجز تو ریزلٹ ایمیجز کسٹومائز ادھر پروپرٹیز این ملٹیپ اچھا یہاں ہمارے پاس تین جو ہیں وہ سب گراف دیئے گئے ہیں مقصد تین سب گراف پہ ورگ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اب نیچے ہم لوگ آتے ہیں اوبجیکٹ میں سب سے پہلے گیمنگ کے لئے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں اس پہ میں ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائیں گیمنگ کے لئے ہمارے پاس دو اوبجیکٹ ہوتے ہیں 3D 2D ٹھیک ہے یہ آپ گیمنگ پر اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کوئی بھی گیمنگ ایفیکٹ کریٹ کرو گے آپ کو اوبجیکٹ 2D سے لینا پڑے گا یا 3D سے لینا پڑے گا انہی میں سے اوبجیکٹ آپ لے کے اس پہ کریٹ کر سکتے ہو اب اس کے علاوہ آپ لوگ اس پہ آپ کی گیمنگ کی ایفیکٹ کریٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا مٹیریلی ایٹ نہیں ہوگا کیونکہ کمپوننٹس پہ آپ کمام مسئلہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا یہاں پر 2D کیمرے پہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہے وہ ایک کیبل ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فوڈ ہیں اب یہاں آپ ہر چیز پہ سیلیکٹ کرو گے تو آپ کے پاس یہاں سیلیکشن آ جائے گی اب میں اس کو ریموف کرتا ہوں یہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں یہ سارا مٹیریل ہے مین چیز ہی آپ کا مٹیریل ہے باقی آپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ اپنا مٹیریل اچھا مجھے بولتے ہیں ایفیکٹس کیریئٹ کرنے کا میں کہتا ہوں آپ لوگ مجھے مٹیریل دے دو بس آپ لوگ جو بھی بھائی جس کو ضرورت ہوتی ہے جو وہ بولتے ہیں بھائی آپ لوگ مجھے مٹیریل بنے بنائیں مٹیریلز دو اس فائلز کے ٹھیک ہے میں آپ کو خود کیریئٹ کر کے دوں گا لیکن مجھے آپ مٹیریلز خود دو گے مٹیریل آپ بناو وہ تو سارا آپ کام کرو کیونکہ میں جتنا مٹیریل پہ یہ سب سے زیادہ جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ مٹیریل پہ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ یہاں پر پلیٹیں یہاں اس کو میں نیچے کی طرف پلک کرتا ہوں اب یہاں ہمارے پاس گروپ بناو ہے پلیٹس کا تو یہ ساری پلیٹیں آپ کی یہاں شو ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کرتا ہوں یہ ہماری پلیٹیں ٹھیک ہے تو یہ ساری اس میں ٹوٹل پانچ پلیٹیں اوریڈی یوزیں 1,2,3,4,5 پلیٹیں آئی میئے ہیں اچھا اس کے بعد فوڈ آپ کے پاس یوزیں جو پر فاسٹ فوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنے ذہن پہ تھوڑا سا ذہن لگائیں اب یہاں آپ ان کو چینج کر سکتے آپ یہاں پھل رکھ سکتے آپ یہاں ویجیٹیبل رکھ سکتے یہاں آپ کو یور چیزیں چوکلیٹیں رکھ سکتے بہت سی چیزیں ہیں اب آپ اپنے ذہن پہ تھوڑا زور دو کہ آپ کو اس پہ آپ کونس اپنا مٹیریل ایٹ کرو گے جہاں آپ اپنا ایفیکٹس کر سکو تو اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے اپنا ذہن لگانا ہے کہ بھئی ساری چیزیں آپ کو تیار ملیے صرف یہاں کمی ہے کس چیز کی آپ کے مٹیریلز کی اب آپ بولتے کہ مجھے اپنا گیمنگ ایفیکٹ کرنا ہے اب جو گیم جیم کا چیلنج آیا ہوا ہے اب بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں اس چیلنج پہ آپ نے صرف یہاں پر اوپر منشن کرنا ہے گیم جیم اور یہاں آپ مٹیریل اپنا ایٹ کرو جیسے یہاں ابھی یہ کیا لیے سالات دیا ہوا ہے پیزہ دیا ہوا ہے آپ یہاں فاسٹ فوڈ ایٹ کرو یہاں فاسٹ فوڈ نہیں کرنے آپ اپنے کسی فروٹ کی پکچرز ایٹ کرو یہاں ویجی ٹیبلز کرو یہاں آپ کوئی چوکلیٹس وغیرہ کرو یہاں بہت سی چیزیں بھائی ہر چیزیں اور مزید کی بات ان پلیٹوں کو بھی ہٹا دو یہاں سے آپ ریموو کر دو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سپوڈ مثال یہ پلیٹ وانے میں پلیٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں میں دوسرا ٹوڈی کا اپجیکٹ ایٹ کر کے میں یہاں اس کی جگہ کوئی اور چیزیں ایٹ کر دیتا ہوں اوپر ہمارے پاس یہاں جو what is your lunch menu یہاں آپ title change کرو what is your like the best what is your best chocolate مصد جو بھی چیز آپ کو چوکلیٹس پر بنانی ہے آپ کو ویجی ٹیبل پر بنانی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں title میں آپ ایٹ کر کے اپنا create کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں دکھا دوں یہ title replace کا آپ کے پاس آیا ہوا ہے اب یہ آپ کے پاس بوکس ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فوٹو شوپ پر create کرو گے آپ کہیں بھی create کرنا چاہو آپ اس کو create کر کے add کر سکتے ہو اپنا لاکہ آپ نے یہاں رکھنا ہے یہ بھی 2D object میں use ہوا ہے تو ہر effect آپ کا 2D میں ہی use گئے جہاں پر not visual skipping پر work ہو وہاں 2D کے اور 3D کے object ہی use ہوں گے game کے لئے ٹھیک ہے تو background آپ کے پاس یہ green والا ہے آپ remove کرو اپنا کوئی background دے سکتے ہو protect آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے materials آپ کو اپنے add کرنے ہوتے ہیں اس file میں یہاں جب آپ کا سارا کام ہو جائے material ہو جائے آپ نے replace کر لیا last کام ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ visible scripting کا graph ہوتا ہے اچھا اب یہاں میں آپ کو یہ ساری چیزیں guide کر دوں اب یہاں پر آپ دیکھو جو جو آپ وہاں پر change کرو گے وہی وہی چیزیں آپ یہاں سے change کرتے رہو گے جو material آپ وہاں اپنا replace کرو گے وہ آپ نے visible scripting پر replace کرنا ہے یہاں ساری آپ کو چیزیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں اندر sub graph میں تو یہاں پر ہمیں اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہاں سے ہم start ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر foods container یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں provide کی گئی ہیں یہ رہ ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں add کرنا title آپ کو یہاں add کرنا ہے تو بنے بنائے آپ کو templates already ملے ہوئے ہیں gaming's کے materials آپ کو اپنے add کرنے پڑیں گے کوئی بھی material آپ add کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں لازمی replace کرنی ہے نوڈ پہ کیونکہ جب تک آپ اس کو replace نہیں کروگے آپ effect create نہیں آپ کا effect work نہیں کرے گا ٹھیک ہے صرف یہ چیزیں replace کرنی ہے اس میں میں دو چیزیں replace کرنی ہے اور آپ کا effect کیا آ رہا ہے اور آپ کو اپنا material اٹھ کرنا ہے تو اب مجھے بتائیں gaming effect میں کون سی اتنی مشکل ہے اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ پھر مجھ سے پوچھو کہ بھئی یہ میں نے use کیا یہ effect create کیا یہاں پر اب یہ مسئلہ آ رہا ہے پھر وہاں آپ مجھے screenshot بھیجو گے میں آپ کو وہاں بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں کیا غلطی کی ہے یہ ایک چیز ہے secondly اگر آپ کو کوئی effect کا create کروانا ہے کوئی بھی one line والے ایک effect تھا جو کہ بہت بھائیوں نے اس پر مجھے کہا تھا اس پر بھی تھوڑا دروائن پر اس پر ہم effect create کرتے ہیں پر اس پر note پر زیادہ کام ہے لیکن اس کا note بہت زیادہ بنتا ہے وہ زیادہ اس لیے بنتا ہے اور سسٹم ہمارے اتنے اچھے ہیں نہیں کہ میں آپ کو اتنا وہ work سکھا سکوں note پر میں وقت تک تھوڑا اپنا کام تیز نہیں کر رہا جب تک میرے پاس تھوڑا سسٹم جو ہے اچھا نہیں آجا ابھی ہمارے پاس سسٹم اتنے خاص نہیں یہ normal سسٹم ہے تو اس لیے میں آپ کو work جو ہے وہ اپنا سکھاتا ہوں تو انشاءاللہ جس دن آگے اچھا سسٹم آیا پھر میں آپ کو کوشش کروں گا اپنا کام بھی بڑھاؤں تھوڑا آپ لوگوں کو جو effects کے جو note پر جو work ان کو کچھ زیادہ بڑھا کے اپنے effects create کر کے دیکھاؤں تو یہ basically آپ لوگوں کے لیے فائد ہوگا لیکن ابھی جو تھوڑی سی پریشانی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ بھی تھوڑا سا جو support کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ سا جو ہوگا وقت کے ساتھ بہت آسان سی چیزیں تھی کوئی اس میں material خاص use نہیں ہوا یہاں asset میں آپ دیکھو یہ سارا جو material use ہوا تو یہی ساری چیزیں آپ نے یہاں سے add کر کے وہاں دینی ہوتی اور اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی تو basically اب آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اس work کو use کریں آپ اس challenge پہ حصہ لو آپ طرح طرح کے effects create کرو آپ کو بہت سی examples میں نے بھی دیں اور آپ تھوڑا اپنا ذہن لگا اور آپ اس پہ جو حصہ لو اور دیکھیں luck کی بات ہے نصیب کی بات ہے جب بھی آپ کا لگ لگ کہ آپ کی اچھی ہے دیکھیں ہر بندے کا نصیب کا کوئی پتہ نہیں ہو یہ سب اللہ کے حات مطلب باقی آپ کی struggle آپ کی hard work جو ہوتی وہ آپ کے حات میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ